تو اب میں بات کرنے والا ہوں کہ راجنیتی میں آنے سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے ویسے تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا اسی کے بارے میں تھا کہ تیاری کس طرح سے کرنی ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کیا کیا تیاری کرنی ہے ویسے تو بہت ساری تیاری ہمیں راجنیتی میں آنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے پر ایزمپل مان لیجیے آپ کو کہیں جانا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کہیں جانا ہو تو آپ کو جانے سے پہلے کیا کیا تیاری کرنی ہے تو آپ سب بتا سکتے ہیں سمجھدار ہے کئی گھومنے جانا ہو تو کیا کریں گے ہاں پہلے تو decide کریں گے کہاں جانا ہے ہاں بالکل سی بات ہے اس کے بعد وہاں کا ٹکٹ فلائٹ سے جانا ہے ٹرین سے جانا ہے بس سے جانا ہے گاڑی سے جانا ہے پیدل جانا ہے کتنے دن کے لئے جانا ہے وہاں رکنے کی ویوستہ کہاں پر ہوگی وہاں کا ایٹموسفیر کیسا ہوگا کس طرح کے کپڑے کون سے کپڑے ہمیں لے کر کے جانے چاہیے یہ ساری تیاری کریں گے راج نیتی کے لئے نہیں کریں گے راج نیتی کتنی بڑی تیاری اتنا بڑا سفر تیہ کرنا ہے ہمیں ہمیں پہنچنا کہاں ہے جانا کہاں ہے یہی نہیں معلوم ہے تو راج نیتی میں جانے سے پہلے بھی سب سے پہلے جگہ تیہ کرنی ہے یعنی ایک لکشے تیہ کریے آپ راج نیتی میں پہنچیں گے کہاں تک آپ کی منزل کیا ہوگی منزل تیہ کریے منزل تیہ کر لی تو راستے ڈھونڈنا راستے بنانا راستے تیار کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ جو راج نیتی میں سفر نہیں ہے ایک بڑا کارن یہ ہے ان کی منزل کا ہی پتا نہیں میں کہاں کہاں بھیجوں گا کسی کو اگر اسے یہی نہیں پتا ہو جائے گا کہاں تو راج نیتی میں آنے سے پہلے یہ تیاری کریے کہ آپ پہنچیں گے کہاں تک آپ کی منزل کیا ہے آپ کا نشانہ کیا ہے اور جب آپ نشانہ تیہ کر لیں گے آپ کو راستہ نہیں معلوم ہوگا تو راستے بنا لے جائیں گے راستے ڈھونڈ لے جائیں گے پھر اس راستے پر سفر میں کیا کیا دکت آئیں گے یہ منزل تو ٹھیک ہے تیہ کر لیں منزل پر پہنچ کر کیا کیا کریں گے تیہ کر لیا راستہ کیسا ہے پتریلا ہے اُبڑ کھا بڑ ہے اچھا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے راستے میں کیا کیا بادہ آئیں آنے والی ہیں ان ساری بادہوں کے بارے میں جاننا سمدھان کرنا نہیں کرنا وہ بھی بات کی بات ہے جب تک آپ کو بادہائیں ہی نہیں پتا آپ سمدھان کیسے کریں گے سب سے پہلے جانے ہی کوشش کریے جن راستوں پر آپ جا رہے ہیں ان راستوں پر کیا کیا بادہائیں آنے والی ہیں جسے میں نے بھی ایکزامپل دیا سفر کا مال لیجے آپ سفر میں کہیں جائے اور آپ کو کوئی بتا دے آگے بھئی روڈ بلوک ملے گا وہاں پر کنسکشن چل رہی ہے سمیہ لگے گا وہاں پر بائی پاس روٹ لے لینا مین سٹی میں مجھ جانا بائی پاس دکھتا نہیں ہے لیکن وہاں سے بائی پاس روٹ نکل آتا ہے یہاں سے شورٹ کٹ آئے گا نکل آنا گاؤں سے ہو کر کے نکلو گے آپ کا کئی کلومیٹر راستہ بچ جائے گا اور بہت سارا سمیہ بچ جائے گا یعنی کسی انبھوی وقتی نے اگر ہمیں مارک درشن دے دیا گائیڈ کر دیا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو کون کون سے راستے آنے والے ہیں کون کون سے سمسے آنے والی ہیں جو انبھوی ہیں ان سے بات کریے راجلیتی میں جانے سے پہلے ابھی ہم نے منمنہ لیا مجھے راجلیتی میں جانا ہے تو انبھوی ویکٹیو کو پکڑی آپ کی پارٹی یا سنگٹن میں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں ہو سکتے ہیں آپ کے پریوار میں ہو سکتے ہیں آپ کی جانکاری میں ہو سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ہم تو ہیں ہی آپ کی سیوا کے لیے ہمیشہ آئیے بات کریں گے اور دیکھیں لاکھوں کروڑ روپے میں آگے لگانے سے بہتر یہ ہے دس پندرہ بیس زار روپے خرج کر کے دیکھ لو جب جس کو پتا ہے انبھو ہے اچارے چانا کے کہتے ہیں نا دوسرے کے انبھو سے سیکھو ہر ایکسپریمنٹ اپنے اوپر کرنے کے لیے تمہاری عمر تھوڑی پڑ جائے گی سارے تجربے نہیں کر پاؤ گیا آپ لوگ یہاں آئے آپ کو لگا کہ ہاں مجھے جاننا چاہیے سیکھنا چاہیے اور جب سیکھ کر جائیں گے تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہاں کون سا یود ہونے والا ہے کہاں ہاتھیار چلانے ہے کہاں تیر تلوار چلانے ہے کہاں بھالا چلانی ہے کہاں ہمیں تلواروں سے لڑائے لڑنی ہے کہاں ہمیں ملیوت کرنا ہے کہاں کون سا ہتھیار ہوں گے ان ہتھیاروں کو تیار کیسے کرنا ہے راج نیتی کے بھی اپنے ہتھیار ہیں راج نیتی کے بھی اپنے تلواریں ہیں راج نیتی کے بھی اپنے تیر ہیں راج نیتی کے بھی اپنے پھالا ہے راج نیتی کے بھی اپنے پھالا ہے وہ رننیتیا وہ رننیتیا ہی تو ہے لیکن وہ رننیتیا کس کے لئے کام آئیں گی اس وقت کے لئے جسے پتا ہو سے پہنچنا کہاں ہے اور اس راستے میں کیا کیا سمسے آئیں گے اور ایک اور غلط فہمی جو لوگوں کو اکثر ہے پہلے نیچے چھوٹا چناؤں لڑ لیتے ہیں پھر بڑا چناؤں لیں گے اور بینا تیاری کے اتر گئے نہیں ہمیشہ دھیان رکھنا جب بھی پہلا چناؤں لڑو اور خاص کر سے تب جب آپ میں سے جن کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں ہے انہیں پہلا چناؤں بہت تیاری کے ساتھ لڑنا چاہیے کیونکہ ایک بار یدی آپ کی چھوی نون سیریس امیدوار کی بن گئی ایک بار جنتہ کوئی سندیش شلا گیا کہ یہ ویکٹی سیریس نہیں رہتا ہے یا اس پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے جنتہ دوبارہ داؤں نہیں کھیلے گی میں بولتا ہوں نا اکثر بند مٹھی لاکھ کی اور کھل گئی تو کھاک کی ایک بار کھل گئی تو رکسان ہو جائے گا سام پہلا چناؤں اگر لڑنا ہے اور کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں جن کا ہے کئی لوگ ہیں جن کے پریوار کے لوگ ان کے لئے نہیں انہیں تو پہلا چناؤں لڑنا چاہیے کیونکہ انہیں تو سارے سام دام دنڈویز پتا ہے انہیں پتا ہے ہاریں گے جیتیں گے ہاریں گے ہرا دیں گے کسی کو لیکن جن کا کوئی بیکگراؤن نہیں ہے انہیں تیاری کرنی ہے پہلے اور پوری تیاری کے ساتھ کیا کیا سنسادن چاہیے کتنا سمیہ لگے گا کتنا پیسہ لگے گا اور راج نیتی میں جب بھی آؤ میں ہی نہیں کہا رہا کب آنا ہے کسی عمر میں آنا ہے اس پر بھی کبھی بات کرلوں گا لیکن جب بھی آؤ کم سے کم فائی ویئر پلان بنا کر آنا یس مینیمم فائی ویئر پلان اگلے اپنے جیون کے پانچ ورش آپ راج نیتی کو دینے کو اگر تیار نہیں ہے تو اگلے پانچ منٹ بھی راج نیتی کو دینے سمیہ کی بربادی ہوگا کم سے کم کم سے کم پانچ ورش کا پلان بنا کر کے آئیے کہ اگلے پانچ ورش میں راج نیتی کو دوں گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کہیں پہنچوں نہ پہنچوں میں پانچ ورش راج نیتی کو دوں گا جب تک نہیں ہے جس کی تیاری تب تک راج نیتی میں انٹر نہ کریں راج نیتی میں انٹر ہی تب کرنا ہے جب ہم راج نیتی میں جانے والے اس سے پہلے کی تیاری بتا رہوں گے پہلے کیا کیا کرنا ہے اور ایک اور چیز جس کا دھیان رکھنا ہے جو اکثر نئے لوگ گلتی کر جاتے ہیں سیوا کر دی جا کر کے ایسے نہیں ہوتا راج نیتی ایسے چیز نہیں ہے راج نیتی میں اگر من میں آ بھی کیا راج نیتی کرنی ہے تو بھی کم سے کم پانچ سال دیجئے اپنی گراؤنڈ کو بنائیے اپنی زمین کو بنائیے اور جب زمین آپ کی تیار ہوگی جب لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے تو پھر پارٹی کوئی بھی ہو سنگٹھن کوئی بھی ہو نیتہ کوئی بھی ہو وچاردار کوئی بھی ہو لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کی اپنی فیس ویلو آپ کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن ہونا چاہیے آپ کی اپنی ٹیم تیار ہونی چاہیے راج نیتی میں جانے سے پہلے سب کام کرنے پڑیں گے یدی آپ یہ سب کام نہیں کریں گے تو راج نیتی میں جا کر کرنے ہی کوشش کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گے پہلے لوگ کہتے ہیں میں پہلے انٹر کر جاتا ہوں راج نیتی میں پھر جو سب سے آئیں گے نہیں پہلے تیار ہی کریں گے کیوں کیونکہ جتنا آگے بڑھ جائیں گے پھر واپس آپ آنا مشکل ہے یہ ون وے ٹریفک ہے تو جب پتا چلا کہ ٹریننگ لینے کے بعد احساس ہو گیا کہ آپ نہیں یہ میرے لیے نہیں بنا چھوڑوں میں نہیں جانا کئی لوگ کہتے ہیں میرے ہاں بھی یاد ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں میں نے کہا تھا یاد ہے نا فرس دے کہ پہلی پاس دن کی ٹریننگ کے بعد آپ پیسے بہت سا لوگ راجلیتی چھوڑ دیں گے اور دیکھ لیجئے بہت سا لوگ نہیں آج یہاں پر پہلی ٹریننگ میں آتے ہیں کتنے لوگ پچاس پچاس لوگ کے گروپ آتے ہیں دس دس بیس بیس گروپ آتے ہیں پان پان سو لوگ پہلی ٹریننگ لیتے ہیں سیکنڈ لیول پر آتے آتے ہیں وہ سنکھیاں آپ دیکھیں گے گھٹ کر کے کتنے رہ جاتی ہیں آدھی سے بھی کم اگر پان سو ہوتے تو ڈائی سو رہ گئے تھرڈ، فورت، فیفت، سیکس آگے جتنا جیسے سے آگے نئے نئے ٹریننگ لیتے رہتے ہیں کچھ ہٹی ہوتی رہتے ہیں کچھ لوگ لگتا رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک تھا اب یہ والی آفت بھی آئے گی اب یہ والی بھی سمجھ سے آئے گی ہاں اور راجلیتی میں جو جو پرولم سانے والی ہیں وہ تو جاننے ہی پڑیں گی اگر ان کے لئے تیار نہیں ہے سوچے راجلیتی میں جا کر تیاری کر لوں گا نہیں ملے گا اچار اچانک کے کہتے ہیں یودھ کی تیاری یودھ سے پہلے کرنا کل یودھ لڑنے جاؤ گے تو یودھ لڑ ہوگے کہ تیاری کروگے یودھ کے سمیں تیاری کا سمیں نہیں ملتا تیاری کرنی پہلے پڑے گی اور اس میں آپ کو اپنی ٹیم بنانی پڑے گی خاص لوگ رکھنے پڑیں گے ایک کہاوت ہے آپ نے سنی ہوگی بھاڑے کے لوگوں کے ساتھ بھاڑے کے سینکوں کے ساتھ یودھ نہیں جیتا جا سکتا یہ جو پیڑ لوگ ہوتے نا وہ بھی مل جائیں گے آپ کو وہ کبھی کبھی ضرورت پڑے گی لیکن یودھ نہیں جیت پاؤ گے یہ بھاڑے کے سینک اپنا خون پسینہ نہیں بہائیں گے آپ کے لیے یہ صرف تب تک ہل لیں گے جب تک انہیں لاب مل رہا ہوگا اور تم سے زیادہ لاب کو ہی دے دے گا یہ مہا چلے جائیں گے اس لئے اپنی ٹیم بناو ایسے لوگ رکھو جن نے سواد بھاو سے تمہارے ساتھ جونے اور ان کا سوارعت پریم ہونا چاہیے ان کا سوارعت تمہارا اپنا پن ہونا چاہیے ان کا سوارعت تمہاری ترقی ہونی چاہیے ان کا سوارعت یہ ہونا چاہیے یہ وقتی آگے بڑھیں اس کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا میری آگے بڑھنے کی پہلی کنینشن یہ ہے کہ یہ وقتی آگے بڑھیں ایسے دس لوگ مت ڈھون گیا چارے چارے کے کہتے ہیں اپنے ساتھ سو لوگ مت رکھئے کیونے وال دو لوگ رکھئے لیکن دو لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے ایسے دو لوگ جو آپ کے لیے آپ کے کہنے پر جان دے بھی سکتے ہو اور زورت پڑھنے پر جان لے بھی سکتے ہو اور جیون میں اگر آپ ایسے دو لوگ بھی نہیں گھما پا رہے نا تو راجنی تو تو چھوڑ دیجئے جیون میں کسی بھی فیل میں بڑے نہیں بن پائیں بڑے بننے کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑے گی لوگوں میں اپنی پہچان بنائیے اپنے کام سے آپ میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر ہے نا بنائیے اچھے ڈاکٹر کی ایمیج اپنی کریے لوگوں کی سیوہ اور پھر وہیں سے کچھ لوگ ملنے شروع ہوں گے جو آپ کی وچار دھارہ کے ہوں گے جو پہلے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے ادیشے میں کنیکٹ ہو جائیں گے پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے پھر اپنے ادیشے میں جوڑنا ہے راجنیتی میں چلے جانے کے بعد راجنیتی میں ہونے کے بعد لوگ آپ کے ساتھ جوڑیں گے تو لیکن ذاتر وہی جوڑیں گے جو اپنے ساتھ سے آئیں گے پہلے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو اور اس میں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں آپ کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں کم سے کم ایسی مجبوط ٹیم منائیے کہ جب وہ نو لوگوں کی ٹیم بتایا تھا نا نو ٹیم میں ہوتی ہیں ہر ٹیم کا ایک ایک ہر ہوتا ہے یہ نو لوگوں کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ نو لوگوں سے ملا جائے وہ نو لوگ آپ کا پرتیبی مہنگے ان سے مل کر کے جج کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا اس طرح کیا ہے کسی بھی لیڈر کی ٹیم سے بل کر اس کا لیڈر کا اس طرح جج ہو جاتا ہے ایسے لوگ رکھیں اور یہ راجنیتی میں جانے سے پہلے کریے دھونڈ یہ محنت کریے راجنیتی میں نے کہا نا میں نے کتاب لکھی ہے راجنیتہ بننا بچوں کا کھلنے پڑھی ہوگی نا پڑھیے نا پڑھیے جنہوں نے نہیں پڑھیے پڑھیے اس کو راجنیتہ بننا بچوں کا کھلنے ہی آن لائن مل جائے گی آڈیو بک ویب سیٹ بھی مل جائے گی رو میٹر تو چاہیے نا بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے فرنٹل پولٹکس میں جانا ہے کہ بیکنڈ میں جانا ہے آپ کے گونڈ کیسے ہیں آپ کے اندر جو ٹریٹس ہیں وہ کیسے ہیں انہیں پتا ہے راجنیتی میں آنا ہے سیوا کرنی ہے میں ان سے پوچھا ہوں اچھا فرنٹل یا بیکنڈ سر یہ تو نہیں پتا فرنٹل یا بیکنڈ ارے بھائی نہیں پتا تو پہلے پتا کرو نا فرنٹل میں کیا کیا آپشنز ہیں بیکنڈ میں کیا کیا آپشنز ہیں تھٹی سے زیادہ کریئر آپشنز ہیں راجنیتی میں فرنٹل میں بھی الگ ہیں بیکنڈ میں بھی الگ ہیں بیکنڈ میں بھی کٹیگری ہیں فرنٹل میں بھی کٹیگری ہیں کس طرح پر جائیں گے اچھا یہیں کیوں جانا ہے یہیں کیوں کرنا ہے یہ سارے کام پہلے کر دیں پھر بھی جیسا میں نے بتایا آج تو ہم نے بتایا چرچہ کی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے کونکون سے کام کرنے ہیں سمیہ سمیہ پر وہ کام آپ کو پتا چلتے رہیں گے اور آئیے بیٹھیں ونٹو 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 بیٹھوں گا آپ کے ساتھ ونٹو ون بات کا نہیں ہر کسی کی صدیٰ الغ ہوتی ہے ہر کسی کی پریصدیٰ الغ ہوتی ہے ہر کسی کانسٹونسی کانسٹونسی کے سمیقرن الغ ہوتے ہیں اس لئے ہر کسی کے لیے رنمی کی بھی الغ ہوتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بنا دیا گھول اور وہ سب کے کام آ جائے گا نہیں کچھ چیزیں کامن ہوں گی بوت کامن ہوں گے ہر جگہ بوت ہی ہوتے ہیں بوت پر سنکھیا الگ الگ ہو سکتی ہے بوت پر بودھے الگ الگ ہو سکتے ہیں بوت پر کوئی امیدوار ہو سکتا ہے کوئی کسی بوت پر دمدار ہو وہی امیدوار اپنی کانسوسی کے کسی دوسرے بوت پر بلکل بھی اس کی نہ چلتی ہو تو وہ پریشتیوں کے حساب سے ہم بدل لیں گے لیکن کم سے ہم جب بیٹھیں گے پرسنلی بات کریں گے تب زیادہ اچھی طرح گائٹ کروں گا لیکن تیاری تو کرنی پڑے بینہ تیاری کے مجھ جائے گا یدی راجنیتی میں بینہ تیاری کے گئے سمیہ بھی برباد ہوگا پیسہ بھی برباد ہوگا اور کہیں نہیں پہنسے گے بہت سارے لوگ ہیں دس پندرہ بیس ورش راجنیتی میں ہیں آپ کے ایریا میں بھی ہوں گے کرتا پینکر بیٹھ جاتے ہیں نائن ٹو فائن نوکری کرتے ہیں اور پانچ سے ساتھ راجنیتی کرتے ہیں میں راج لیتا ہوں راج لیتا نہیں ہے جو میں نے بتایا تھا راجنیتی میں کیول دو ہی بھی کلپ ہیں آپ کے پاس یا تو آپ راجنیتی کا حصہ ہیں یا راجنیتی کے شکار ہیں اور زیادہ لوگ راجنیتی کے شکار ہیں یہ شکار ہیں لوگ ان کا انکانو سران مت کریے ان لوگ کا کریے